اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وے آف سیکسس سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں جزاکاللہ خیر شادیوں کے اندر جو اصل چیز رہ گئی ہے نکاہ گیارہ بجے رکھا جاتا ہے اور بہت کم سو میں نوود نکے ایسے ہوتے ہیں گیارہ بجے نوشو صاحب آتے ہی نہیں پانی نہا رہے ہیں گیارہ بجے جی صحیح غلط صحیح غلط نہ امام کی کوئی حیثیت نہ مسجد کی کوئی حیثیت نہ دفتر کی کوئی حیثیت نہ کوئی شریعت کچھ نہیں ہے ان کے پاس مند کی مرضی ہے شادی کے اندر جہاں کچھ علاقوں میں ہے سبحان اللہ وقت پر نہیں آئے تو جس وقت پر کمیٹی کہے گی اس وقت پر نکاح ہوگا مگر ہمارے پاس اس کا احتمام نہیں ہے اتنی بڑی سنت نبی کی ایک لاکھ پیغمبروں کی سنت سبحان اللہ ایک لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کی سنت آدھے دین کی تکمیل آج اس سنت کا کس طریقے سے مزاق ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے سنیے میرے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے لوگوں نے پروگرام رکھا ہے صرف رسم و رواج کے لیے مز سنیے کان کے ساتھ غور کے ساتھ سنیے میرے بھائی آج کیا ہو رہا ہے ایک کروڑ میری تمہاری بہنیں کتنی ایک کروڑ کم سے کم تعداد اس ہندوستان کے اندر ایسی ہماری بہنیں ہیں شادی کے عمر پار کر چکی ہیں شادی ہوئی نہیں اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس لاکھ بچیاں ایسی ہیں جن کے عمر چالیس کے اوپر ہے نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس لیے ان مالداروں کی وجہ سے یہ سنت کا مزاق اڑانے والوں کی وجہ سے یہ جہز کا لیندین کرنے والوں کی وجہ سے آج بچیاں زنا کی طرف جا رہی ہیں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری سنت ہے میری گزارش ہے میرے بھائیوں مالداروں قوم کے بڑے ملت کے بڑے لوگوں سنت کا مزاق مت اڑاؤ نگاہ تمہاری خواہش کا نام نہیں ہے نگاہ نبی کے سنت کا نام ہے اور سنت نبی کی کیسی ہے ترمیدی کے دوسری حدیث تمہارے سامنے پڑتا ہوں اول النکاح ایسرہ مؤونہ یہ نبی کے الفاظ ہیں جی نبی کے الفاظ ہیں اول النکاح ایسرہ مؤونہ دنیا کا سب سے بڑا نکاح کونسا ہے سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جس میں چار بلین پیسہ خرچہ ہو جائے نہیں دنیا کا سب سے بڑا بہت سارے لوگ اللہ ان کی آقلوں پر رحم فرمائے جی کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی اس میں کوئی آئٹم باقی نہیں تھا شادی میں سی فڈ بھی تھا بہری بھی تھے بھری بھی تھے جتنی فضول خرچیاں ہو سکتی تھی اللہ رحم فرمائے میرے بھائی شادی تو شادی آج رخے پر کتنی فضول خرچیاں ہیں صرف رخے کے اوپر بھائی اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے